بہت سمیں پہلے کی بات ہے ایک گاؤں کے راستے میں ایک پیڑ تھا اس پیڑ میں عدبو شکتیاں تھی وہ پیڑ اس راستے سے گجرنے والے ہر کسی انسان پشو پکشی کو کھا جاتا تھا اس پیڑ سے گاؤں والے بہت پریشان تھے کیونکہ ان کا اس راستے سے آنا جانا بند ہو چکا تھا وہ راستہ بھی گاؤں والوں کے لیے بہت جروری تھا شہر جانے کے لیے اور کوئی راستہ تھا نہیں ایک دن سبھی گاؤں والے اکٹے ہوئے اور اس سمسیا کا حل ٹونڈنے لگے انہوں نے گاؤں کے ایک ویقتی کو اس پیڑ سے بات کرنے بھیجا پر اس پیڑ نے اس ویقتی کی کوئی بات نہیں سنی اور اس کو مار دیا یہ سب دیکھ کر گاؤں والے بہت پریشان ہوئے سوچنے لگے ایسے تو یہ پیڑ سبھی کو مار ڈالے گا جو لوگ اس پیڑ سے بچ جائیں گے وہ گاؤں میں ہی بکھیں مر جائیں گے کیونکہ کوئی گاؤں والا اس راستے سے شہر چاہ نہیں پائے گا اور ضروری سمان کیسے ملے گا گاؤں والے ابھی اس پر چرچہ ہی کر رہے تھے تب ہی ایک گاؤں والا بولا کہ اس گاؤں سے تھوڑی دوری پر ایک راکشس رہتا ہے شاید وہ ہماری مدد کرے سوی گاؤں والے بولنے لگے کہ وہ راکشس بھی بہت خطرناک ہے وہ ہماری مدد کیوں کرے گا اس سے ہم کیسے مدد مانگے کچھ لوگ بولے کہ اس کے زیوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اس پیٹ کی سمسیا سے شڑکارہ ہو پھر آگے کی سوچیں گے گاؤں کا ایک بجرگ بولا کہ یہ کوئی حل نہیں ہے آج پیٹ سے شڑکارہ مل بھی جائے پھر وہ راکشس ہمیں شوڑے گا کیا اس بھوڑے کی بات کسی نے نہیں سنی اور سوی گاؤں والے اس راکشس کے پاس چلے گئے راکشس کے پاس جانے کے بعد گاؤں والوں نے راکشس کو پیٹ کی سمسیا بتائی راکشس بولا کہ وہ کیوں اس پیٹ کو مارے اس سے کیا اس کا فیدہ ہوگا گاؤں والے بولے کہ اس پیٹ کی سمسیا سے شڑکارہ دلا دو پھر جو آپ کہو گے ہم کریں گے راکشس سوچنے لگا اور بولا کہ ٹھیک ہے میں پھر اس پیٹ کو ختم کر دوں گا پر اس کے بدلے تمہیں میرے کھانے کا انتیام کرنا ہوگا ہر ہفتے مجھے ایک انسان چاہیے گاؤں والے سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کیا اس کو ہر ہفتے کہاں سے انسان لاکے دیں گاؤں کا ایک وقتی کہنے لگا کہ وہ پیڑ ہفتے میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو مار کر کھا جاتا ہے کوئی انجان شخص بھی اگر گاؤں کی طرف آتا ہے تو وہ پیڑ اسے ہی بھی مار ڈالتا ہے اس راکشس کو تو ایک ہی وقتی چاہیے اس سے باقی لوگ تو ہرام سے اپنا جیون وطید کریں گے ایسا کرتے ہیں کہ گاؤں کا جو سب سے زیادہ عمر کا وقتی ہوگا وہ ہر ہفتے اس راکشس کے پاس جائے گا نیوالہ بڑھنے اس سے گاؤں کے عورتیں بچے اور جوان پورشتوں سرکشت رہیں گے یہ سب سوچ کر گاؤں والوں نے راکشس کی شرط منجور کر لی راکشس اس پیڑ کو ختم کرنے چلا گیا دانو پیڑ اور راکشس کے بیج بھیانکر یود ہوا اور راکشس نے پیڑ کو مار کر آیا اگلی ہفتے سے شرط کے انسار گاؤں کا بجورگ ویکتی اس راکشس کے پانس پہنچ جاتا ہے راکشس اسے کھا جاتا راکشس کے بھی دن مجھے سے کٹنے لگے اسے کوئی مہنت نہیں کرنی پڑتی کھانا اپنے آپ اس کے پاس آ جاتا ادھر گاؤں والے بھی خوش تھے کیونکہ اب انہیں کوئی ڈر نہیں تھا ایسے ہی وہ سمیں بید گیا اور گاؤں کے سوی بجورگ ختم ہو گئے گاؤں میں سوی جوان بچے اور عورتیں ہی بچی جوان پورش اپنی بلی دینے کو تیار نہیں تھے وہ مر جاتے تو اس کے پریوار کا پیٹ کون برتا اسی بات کو لے کر گاؤں کے لوگ آپس میں لڑنے جگڑنے لگے ایسے ہی کئی ہفتے گجر گئے راکشس کے پاس کوئی نہیں پہنچا اور راکشس بھکا ہی رہا راکشس گصے میں اس گاؤں کی طرف چل پڑا راکشس کئی دینوں سے بوکھا تھا راکشس نے گصے میں سب ہی گاؤں گالوں کو مار دیا اور اب گاؤں کھالی اور ویران ہو گیا اس کہانی سے ہمیں شکشہ ملتی ہے کہ ایک برائی کو ختم کرنے کے لیے دوسری برائی کا سہارا نہیں لینا چاہیے نہیں تو نتیجے اور گمبیر ہوتے ہیں